گوشالہ میں درجنوں پشیو کے شب ملے ہیں درجنوں پشیو بھوک پیاس کی تلپ میں جان گباتے نظر آئے بدحالی کی چلتے گوشالہ میں پشیو کی جان گئی ہے پردان سیکریٹری کی گھوٹالے کی کالی کرتو بے زبان پر بھاری پڑی ہے گوشالہ میں درجنوں پشیو کے شب ملنے کا پر ہنگامہ مچا ہندو یہ باباہینی بھارت سنگٹھن کے لوگوں نے بوال کیا ہے تو آپ کو بتا رہی کہ پردان سیکریٹری کی گھوٹالے کی کالی کرتو بے زبان پر بھاری پڑی ہے گوشالہ میں درجنوں پشیو کے شب ملنے پر ہنگامہ مستہ نظر آیا تو ہندو یہ باباہینی بھارت سنگٹھن کے لوگوں نے جم کر بوال یہاں پر کیا ہے تو گوشالہ میں درجنوں پشیو کے شب بھی ملے ہیں ہر دوئی کا یہ پورا ماملہ ہے ہندو یہ باباہینی بھارت سنگٹھن کی طرف سے یہاں پر ہنگامہ بھی کیا گیا درجنوں پشیو کی بھوک پیاس دیکھی طلب میں جان چلی گئی بدحالی کے چلتے گوشالہ میں پشیو کی جان گئی ہے اور اس کے بعد ہندو یہ باباہینی بھارت سنگٹھن کی طرف سے جم کر ہنگامہ یہاں پر کیا گیا پردان سیکریٹری کی گھوٹالے کی کالی کرتو کی وجہ سے کئی پشیو کو اپنی جان گبانی پڑی گرام پنچائید میں ہونی بکاس کھن چورسہ کنی بہرہ میں ایک گرام پنچائید کی گوشالہ ہے اس کے سامنے جنگل ڈھاکہ جنگل سرینڈی کی کھالی جمین پڑی ہے اس میں گائیوں کے میرے تک کھونی کی سوچنا راپت ہوئی کی تو اس کی مجیسٹیل جانس کرانے کے آدیس جلیہ دکاری محمودتوارہ جو ہماری ایس ڈی ایم صدر ہیں سوسی لچمی ناگپن آئی ایس ان کو دے دیا گیا ہے اس کے لاما پرثم دستیا جو یہاں کے ٹیکر کی لپروہی مانتے ہوئے ان کو بخواس کرنے کی کاروہی کی جا رہی ساتھ ہی پوش مارٹم کرائے گیا ہے پوش مارٹم ریپورٹ تکہ جو مجیسٹیٹ کی جہاں چاہے گی اس میں پتہ چلے گا کہ یہ گائیں گاؤں والوں نے اپنی مرتک گائیں کو یہاں ڈالا ہے گوشارا کی گائیں اور اس کے پوری جانچ ہوگی اس کے جانچ کے بعد جو بھی ویکتی دوسری پایا جائے گا اس کے خلاف شگر تو بدحالی کے چلتے گوشالا میں کئی پشو کی جان چلے گئے ہر دوئی کا یہ معاملہ ہے گوشالا میں درجن و پشو کی شف ملے اس کے بعد ہندو یبا واہینی کے بھارت سنگٹھن کی طرف سے جمکر ہنگامہ کیا گیا ہے دان سیکریٹرے کی گھوٹا لے کے کالے کرتو سامنے آئی ہے گوشالا میں درجن و پشو کی موت ہو گئی ہے اور بھوک کی پیاس کی تڑپ کی وجہ سے جانوروں کی جان گئی ہے اور ایسے میں ہندو یبا واہینی بھارت سنگٹھن کی طرف سے جمکر ویروت کیا گیا ہے تو اس پوری خبر کے سامنے آنے کے بعد نیوز بین انڈیا کو سوال پوچھنا چاہتا ہے کی گوشالا میں بھوک سے تڑپ کر گائیوں کی موت کا ذمہ دار آخر کون ہے جلا پرشاشن اس پورے معاملے پر آخر کیا کر رہا تھا کیا اس گوشالا کی بدحالی کی جانکاری جلا پرشاشن کو نہیں تھی کہاں گیا گوشالا کے لیے بھیجا گیا فنڈ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیول گوشالا کیئر ٹیکر پر ہی کیوں کاروائی کی گئی ہے ذمہ دار پردہان اور زچپ کے خلاف ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا کیا گوشالا میں ایک ایک کر گائے دم توڑ رہی تھی پرشاشن ایک عملہ کم کرنی نیند میں کیوں سو رہا ہوا تھا ڈی ایم صاحب کون ہے ان بے زبان گائیوں کی موت کا ذمہ دار یہ جواب دیں گوونش کو لے کر سی ایم سنویدن شیل لیکن ان کا پرشاشن ایک عملہ اتنا سنویدن کیوں ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تو کیا کر رہا تھا جلا پرشاشن یہ ایک بڑا سوال آنند شکلہ ہمارے سنورتہ ہر دوئی سے ہمارے ساتھ چلکے ہیں آنند اس پوری گوشالا کے اندر جو موت ہوئی ہے پچووں کی اس کے لیے ذمہ دار کون ہے اور جو تمام سوال ان کا جواب پرشاشن دینے کو تیار ہے کیا دیکھئے گوش آنہوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ جلا پرشاشن سے لگا کر وہاں کا جو اسٹھانی فرساتن ہے جس میں کی پرثان اور گرام بکاہ ساتھکاری بھی سامل ہے اس کے علاوہ گوشالا کا جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے اس کی بھی جمعہ سب سے زیادہ مانی جاتی ہے لیکن کیئر ٹیکر کی مانے تو اس کا کہنا ہے کہ پرثان اور گرام بکاہ ساتھکاری ان لوگوں نے ہم کو وہ سیوائے موہیاں نہیں کرائیں جس طرح سے ہم جانگروں کو سمچت بیوستار ان کی ہم نہیں کر پائے اور ان کی موتیں ہو گئیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جلا پرشاشن اس کے لیے پوری طریقے سے جمعہ دار ہے جو کہ جلا پرشاشن کی جمعہ داری بنتی ہے کہ وہ گو ساولاؤں کا نیرکھڑ کریں اور اس کی بیچ بیچ میں جات کرتا رہے جو کہ نہیں کی گئی اور ان جانوروں کی بہت بے رہنی سے موت ہوئی ہے اور پانی میں بھی بھیک کے بھوکے بینا چارہ بینا پانی کے ان کی موت ہوئی ہے اس گھٹنا کے بعد میں جلا پرشاشن کی نیند امکرنی نیند جو ہے وہ جگی اور کھولی تب یہ لوگ موکے پہ پہنچے سیڈیو بھی پہنچے وہاں کے سٹی وائی سٹیت بھی پہنچے انہوں نے فیلال جو ہمارے صدر سٹیم ہے لیڈیز تشمی جی ان کو اس کی جانس پھوک دی ہے اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دوسری ہوگا اس کے خلاف برخاصتی کی کارروائی کی جائے گی اور کڑی کارروائی کی جائے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلے میں جو گوہ پہلائے سلطاری تو رہی ہیں اس میں گھوڑ لاپروائی اور گھوڑ جمعیداری اس کے لئے تو پرشاشن کی کملا بھی اطلاعی ذمہ دار ہے خاص کر تب خاص کر تب جب پردیش کے موکیہ گوہ شالاؤں کے لیے گوہ وینشوں کے لیے بہت زیادہ سنزیدہ ہیں ایسے میں ان کا پرشاشن کی کملا اگر گوہ شالاؤں کو لے کر اتنا لاپروہ ہے اتنا اگر بے درد ہے تو پھر سیدھے طور پر سوال اٹھتے ہیں کیا گراؤنڈ پر اس سے بھی زیادہ بتر ہے جتنا لخنوں میں بیٹھ کر محسوس کی جاتی ہے جی جس طریقے سے لخنوں میں بیٹھ کر آلہ ذکاری اپنی بات کہہ دیتے ہیں اور کارروائی اور کھانا پورتی پوری کر کے اپنے آپ ہی اپنا کندہ اپنی تیر چھتھپا لیتے ہیں لیکن جمینی اس طرح پر حقیقت یہ ہے جس طریقے سے صوبدائیں جانوروں کے لئے مہیا کرانی چاہیے یا ان لوگوں کو ملنی چاہیے وہ نہ اپلکت ہو پا رہی ہیں نہ جانوروں کو وہ سیوائیں مل رہی ہیں جس کارن سے جانوروں کا حال بت سے بتت ہوتا چلا جا رہا ہے اور بے جمان جانور جو ہے وہ مر رہا ہے اور وہ بھی تلت تلت کے مر رہا ہے بھوک سے مر رہا ہے پانی سے مر رہا ہے چھایا کے کارن مر رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان جانوروں کا بہت برا حال ہے اور جس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے جب کوئی گھٹنا گھٹ جاتی ہے تو ادھکاری بہت جاتے ہیں اور کھانا پورتی کر کے چھوٹی موٹی کارروائی کر کے اپنا پلہ جال لیتے ہیں یہی یہاں یہاں گرام سبہ میں بھی یہی ہوا وہاں بھی یہی ہو رہا ہے اور وہاں پر اتنی بڑی گھٹنا گھٹ چکی ہے کہ وہ جانوروں وہاں کھڑ رہے تھے اس سے پہلے جانوروں کے کندان بھی وہاں پر پڑے پائے گئے یعنی کہ آنند یہ زہد تک وہاں پر لاپروائی ہے کہ جانوروں اگر موت ہو جائے تو اس کے شب تک وہاں سے اٹھائے نہیں جاتا ہمارا سمپک ٹوٹ گیا آنند سے لیکن کول ملا کر ایک بڑی لاپروائی ہی گوہنشوں کو لے کر گوشالاؤں کو لے کر کس طرح سے ہر دوئی میں ہیں اس کی بیانگیاں آپ نے سنی اور دیکھی فیلال کیلئے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ نیوز بین انڈیا پر جاری ہے